بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بی مکس فارمنگ ویڈیو کے اس کیپچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مرچ کا پودک نظر آرہا ہے اور اس کے ساتھ آگے پیچھے پیاز ہے پیاز کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ یہ سپیشل ویڈیو منحاس بلاگ بھائی کے لئے بن رہی ہے جی وہ مجھ سے بہت زیادہ تیربہ رکھتے ہیں بہت ان کا ایکسپیریئنس ہے ان کا کہنا کہ تیس پینتیس سال سے میں پیاز لگا رہا ہوں تو پہلے ان کی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پیاز کو ہم نے بھر کر پانی لگایا تو پنیری اس میں شفٹ کی تھی مرچ کی تو پیاز جو تھا وہ ہمارا نا تھوڑا سا سٹریس میں آ گیا اس کو تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا یہ منحاس بلاگ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن ہارٹ وریٹی ہے ساری کی ساری جو ہے وہ بہت الحمدللہ اچھی کھڑی ہے اس کو میں نے بھائی جان ابھی صرف ایک اسپریئے کی ہے سنجینٹا کی نئی پٹاش ساری نیا پٹاش اور اس کو سنجینٹا کا یہ کیورا کرون کی جو ہے وہ اسپریئے کی ہے ابھی تین دن بھی مکمل نہیں ہوئے تھے اسپریئے کو کہ اوپر سے بارش ہو گئی تو میرے حساب سے یا خیال سے تو جب بارش ہو جاتی ہے تو اسپریئے کا جو سر وہ زائل ہو جاتا ہے تو ویڈیو بنا کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پودے جو ہیں بلکل الحمدللہ اچھے کھڑے ہیں کوئی ان پر فنگس کا اٹیک نہیں ہے یہ جو ان کی بھوکیں ہیں کمپل لاسٹ والی کسی کسی پودے کی جو ہے وہ سوگی ہوئی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ بہترین ہے الحمدللہ تو تیسری بات جو تھی تریپس کی وہ میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا یہ پودہ میں چیک کروں گا یہ دیکھیں یہ کلیر ہے لیفٹ سائیڈ اس کی بلکل الحمدللہ کلیر ہے کوئی ایک دانا نہیں ہے تریپس کا جی اب اس کی رائیٹ سائیڈ میں دکھاتا ہوں گا یہ دیکھیں جی زوم کر کے مناس بھائی کو دکھاؤں گا یہ ایک دانا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گے کہ تریپس کا لیکن یہ تریپس نہیں ہے میں آپ کو کلیر لی دکھا دوں گا یہ مٹی کا ذرہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ والا جو ہے اس کے لئے وقت ایک دو لائن میں اور چیک کرتے ہیں میں اور ایک میرا دوست ہے وہ ٹرنل فارمنگ کرتا ہے ہم دونوں کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ تریپس کو بہت اچھا جو کنٹرول کرتی ہے وہ سنجینٹا کی کیورا کران کرتی ہے یہ ایک لیٹر ہم دو اکڑ پر سپریے کرتے ہیں اور سات دن کے وقفے سے ہم دہراتے ضرور ہیں تو آج مارچ کی چودہ تریخ ہے فیلڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو ادھر میرے پڑوسی ہیں کچھ انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا پیاز لگایا ہوا ہے آج صبح ہی میں چیک کر رہا تھا اب بھی میں ادھر جاؤں گا اور ادھر جا کر آپ کو فیلڈ کی کنڈیشن چیک کر رہا ہوں گا اس میں آپ تریپس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے اور اس کو فنگس کا بھی کافی اٹیک ہے تو بیناس بھائی آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ضرور ہے اور دیکھ کر میری رہنمائی ضرور کرنا کہ فصل کی جو کنڈیشن ہے وہ اچھی ہے تو اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کال پہ کہ ہمارے پودوں کی اقتداد نو سو بیس سے نو سو پچاس ہے دونوں سائر کی یہ والی اور یہ والی یہ ہمارے ایک کھیت کی جو پٹڑیاں ہیں یہ چوراسی سے پچاسی بنی گئی ہیں تو ایک پٹڑی کی جو تداد میں نے آپ کو بتا دی ہے نو سو بیس سے نو سو پچاس کے اراؤنڈ ابون ہے ابھی بھی یہ کم ہے کیونکہ ساڑھے گیارہ سو گیارہ سو ایک ہزار پچاس اس کے درمیان اس کی تداد جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی ابھی ہم اس کو پہلی جو ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے مرچ کی پنیری اس میں شفٹ کرنی ہے تو سا دن پہلے اس کو یوریا یا گوارہ بگرہ بند کر دیں تو پودے مرچ کے جو ہیں وہ الحمدللہ بلکل ٹھیک کھڑے ہیں تو اس پانی سنڈے کو ہم انشاءاللہ یا منگل یا بدھ کو دوسرا پانی کی باری ہے ہماری اس پانی پہ ایک بوری کیلچیم امونیوم نائٹریٹ کی دیں گے اور اگر ایک دو دن تک موسم صاف ہو گیا تو اس کے اوپر ہم نے باہر کا ایلیٹ اور سنجینٹا کا این پی کے جو ہے وہ سپریے کرنا ہے ہر پانچ دن کے وقفے سے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ